جی اسلام علیکم سٹورنٹس آج ہم نے چپٹر نمبر 20 شروع کرنا ہے اٹومک سپیکٹرہ اور ہم نے سمار سلیبس کے بطابق اس چپٹر 20 کو پڑنا جو ہمارے سمار سلیبس 2021 کے مطابق جو ٹوپک چپٹر 20 میں بنتے ہیں بیسک یوں سمجھ لو کہ یہ تین ٹوپک بنتے ہیں بنیادی طور پر چپٹر 20 میں تین ٹوپک بنتے ہیں سمار سلیبس کے بطابق پہلا ٹوپک بوہرز مادل فور ہائیڈروجن ایٹم اس میں سارا آتا ہے یہ آگے یہ بھی ہم نے پاسچولیٹ بھی پڑھنے اس کے بعد ہم نے ریڈیس والا انرجی والا بھی پڑھنے تو یہ سارا بوہرز بے آتا ہے دوسرا ٹوپک جو چپٹر 20 میں ہم نے پڑھنا ہے وہ ٹوپک ہے ایکس رے کا اور تیسرا ٹوپک ہم نے لیزر کا پڑھنا ہے تو یوں سمجھیں کہ یہ تین بیسک ٹوپک ہیں جو چپٹر 20 میں کر دیں بورڈ میں اس کی پیڑنگ چپٹر 19 کے ساتھ ہوتی ہے یہ میں ایک لیکچر اس کا بھی آپ کو بتاؤں گا 19 اور 20 یہ دو چپٹر کی پیڑنگ ہوتی ہے اس میں سے ایک لونگ پویشن بنتا ہے تو 20 ایسان چپٹر ہے 19 بھی ایسان ہے تو اس کو تو ضرور کرنا ہے اس سیٹ کو آپ نے 19 میں اور 20 میں کو آپ نے لازمی کرنا ہنے چپٹر 20 میں دیکھیں سب سے پہلے ٹوپک ہے بوہرز مادل آف ہائیڈروجن ایٹم بچو نیلز بوہر نے 1913 کے اندر ایک سیمی کلاسیکل تھی سیمی کلاسیکل کا مطلب ہے کہ اس کا کچھ حصہ پرانی فزک سے بیس کرتا تھا پرانے کنسپٹ سے لیا گیا تھا کچھ اس نے موڈرن کنسپٹ کو پکڑا تو یہ بن گیا سیمی کلاسیکل یعنی کچھ انیس ہو کے بعد والی فزکس موڈرن ہے نائنٹین ہنڈرڈ کے بعد ہم فزکس کو موڈرن مانتے ہیں نائنٹین ہنڈرڈ سے پہلے جو فزکس ہوتی ہے نا پچھلی اسے ہم کلاسیکل مانتے ہیں تو نیلز بوہر نے کچھ کلاسیکل کنسپٹ لیے کچھ موڈرن کنسپٹ لیے اور ملا کر ایک تھیوری بنائی ہے ہائیڈروجن ایٹم کے لیے یہ ذہن میں رہے کہ اس کے تین پارچولیٹ ہیں پہلے ہم ان کو پڑھتے ہیں اس کے بعد پھر آگے چلیں گے مزید ایکسپلینیشن پر بوہر کی تھیوری کا پہلا پارچولیٹ یہ ہے کہ الیکٹرون جب نیوکلیس کے گرد سرکولیٹ کرتے ہیں اوربیٹ کرتے ہیں تو وہ کسی قسم کی انرجی ریڈیئیٹ نہیں کرتے ہیں اگر الیکٹرون کسی ایک اوربیٹ کے اندر موڈ کر رہے تو وہ مسلسل موڈ کرتا جائے گا ویداؤٹ ریڈیئیٹ پرانی فزکس یہ کہتی تھی پرانا کنسپٹ یہ تھا کلاسیکل کنسپٹ یہ تھا ریڈر فورڈ کا کہ الیکٹرون جب نیوکلیس کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے تو وہ لگاتار انرجی کو ریڈیئیٹ کر رہا ہوتا ہے یہاں سے لگاتار انرجی نکل رہی ہوتی ہے یہ کلاسیکل کنسپٹ ہے ریڈر فورڈ اس کا قائل تھا کہ الیکٹرون جب نیوکلیس کے گرد چلتا ہے گھومتا ہے تو وہ مسلسل انرجی ریڈیئیٹ کرتا رہا تھا بہرز یہ کہتا تھا کہ ایسا نہیں ہوتا اگر یہ اپنی مسلسل انرجی ریڈیئیٹ کرتا جائے گا تو الیکٹرون کا پاتھ کام ہوتا جائے گا یہ آپ نے میٹرک میں بھی پڑھا ہوگا اگر الیکٹرون اپنی انرجی مسلسل خارج کرتا جائے تو پہلے وہ تو اس اتنے اوربیٹ میں موو کر رہا تھا انرجی تھوڑی نکل گی اس کا اوربیٹ چھوٹا ہو گیا اور اس کا اوربیٹ چھوٹا ہو گیا اور چھوٹا ہو گیا ایک وقت ایسا آئے گا کہ الیکٹرون نیوکلیس میں گر جائے تو ریڈر فورڈ کا کلاسیکل کنسپٹ یہ ایکسیس کا شوٹ بھی ہے کہ بہرز کی تھیوری کا کنٹرائڈکشن بتاؤ کلاسیکل سے یہ کنٹرائڈکشن ہے بہرز یہ کہتا تھا کہ الیکٹرون جب نیوکلیس کے گرد گھومتا ہے وہ کسی قسم کی انرجی کو خارج نہیں کرتا تب ہی تو وہ ایک ہی جگہ پر گھومی جاتا ہے تب ہی تو وہ فکس اوربیٹ میں گھومتا ہے اگر وہ انرجی کو خارج کرتا اگر وہ اپنی انرجی کو ریڈیئٹ کرتا تو اس الیکٹرون کا اوربیٹ چھوٹا ہوتا ایسا ایسا اس کا سائز کم ہوتا جاتا ہوتا جاتا اور ایک وقت آتا کہ وہ نیوکلیس میں گر جاتا اس کی انرجی ختم ہو جاتی تو ایسا نہیں ہوتا جب بھی الیکٹرون نیوکلیس کے گرد ریولو کرے گا اوربٹ کرے گا انگولر موو کرے گا وہ کسی قسم کی انرجی کو ریڈیئٹ نہیں کرے گا without radiating الیکٹرون موو کرتا ہے انرجی کو خارج کیے بگئے جب الیکٹرون انرجی نہیں نکالے گا یہ انرجی جب نہیں نکلے گی تو پھر الیکٹرون کا جو پاتھ ہے یہ جو الیکٹرون کا پاتھ ہے یہ فکس ہو جائے گا الیکٹرون پھر ایک فکس انرجی سٹیٹ میں موو کرے گا الیکٹرون پھر ایک فکس اوربٹ کے اندر موو کرے گا اس کو اس نے نام دیا تھا discrete stationary state stationary کا مطلب ہوتا ہے روک جانا state مطلب انرجی سٹیٹ تو الیکٹرون جب انرجی خارج نہیں کرتا تو الیکٹرون کی جو انرجی سٹیٹ ہوتی ہے وہ ایسے سمجھ لیں جیسے stationary ہوتی ہے یہ پہلا اوربٹ ہے stationary ہے پھر اس کی اب دوسرا اوربٹ پھر تیسرا پھر چوتا یہ change نہیں ہوگا تو الیکٹرون کا پاتھ change ہوگا کب جب وہ انرجی خارج کرے گا پھر اس کا پاتھ آئیسہ آئیسہ کم اس کا اوربٹ آئیسہ آئیسہ انرجی سٹیٹ آئیسہ آئیسہ چھوٹی ہوتی جائے گی لیکن ایسا نہیں ہوتا نیلز بہر یہ کہتا ہے کہ الیکٹرون تو انرجی خارج نہیں کرتا اس لئے الیکٹرون جس پاتھ میں موو کرے گا وہ فکس ہے وہ واضح ہے وہ stationary ہے اور اس کو اس نے نام دیا تھا discrete مطلب واضح discrete energy stationary state discrete stationary energy state تو الیکٹرون کا جو اوربٹ ہے انرجی سٹیٹ ہے وہ رکی ہوتی ہے ساکین ہوتی ہے فکس ہوتی ہے وہ change نہیں ہوتی پاسچولیٹ نمبر ٹو آج ہوتا بوہرز تھیوری کا دوسرا پاسچولیٹ کیا بوہرز یہ کہتا ہے نیلز بوہر کے مطابق صرف الیکٹرون انہی اوربٹ کے اندر موو کرے گا جن کا angular momentum ایک فیکٹر ہے ایچ اپون ٹو پائی یہ ایچ اپون ٹو پائی یہ ہم نے پیچھے ہائزن برگ کے اندر بھی میں نے آپ کو بتایا تھا اسے ہم کہتے ہیں یہ ایچ اپون ٹو پائی کو ہم کہتے ہیں بیسیکلی یہ ایچ کٹ ہوتا ہے ایچ کٹ is equal to ایچ اپون ٹو پائی this is reduce planks constant planks constant کو divide کرو گے تو reduce ہو جائے گا تو اس کا نام ہوتا ہے reduce planks constant تو نیلز بوہر یہ کہتا تھا وہی اوربٹ exist کریں گے الیکٹرون صرف انہی اوربٹ میں موو کرے گا جن کا angular momentum ایچ اپون ٹو پائی کا ملٹیپل ہوگا مطلب اگر پہلا اوربٹ ہے نا تو اس پہلے اوربٹ کا angular momentum ہوگا one ایچ اپون ٹو پائی دوسرے اوربٹ کا ہوگا two ایچ اپون ٹو پائی تیسرے کا ہوگا three ایچ اپون ٹو پائی یعنی ایچ اپون ٹو پائی ملٹیپلائی ہو رہا ہے کس کے ساتھ انٹیجر کے ساتھ یہ انٹیجر ہے انٹیجر ہنسے کو کہتے ہیں one two three four اس کو کہہ رہا ہے مو وی آر یہ ہم نے first year میں پڑھا تھا l is equal to mv r یہ angular momentum کا فارمولہ آپ mv r لکھ دیں یا اس کی جگہ capital l لکھ دیں کوئی فرق نہیں پڑتا وہی اوربٹ exist کریں گے جن کا angular momentum جن کا angular momentum h اپون ٹو پائی کا ملٹیپل ہوگا یعنی پہلے اوربٹ کا ایچ اپون ٹو پائی ہوگا دوسرا اوربٹ کہاں آئے گا کتنا اوپر آئے گا یہ پہلا اوربٹ فرض کریں اس کا angular momentum مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے h اپون ٹو پائی دس ہے let's suppose h اپون ٹو پائی دس ہوتا نہیں ہے صرف سمجھا رہو کہ h اپون ٹو پائی دس ہے کہتا پہلا orbit وہ ہوگا جس کا angular momentum یعنی جس میں electron بھومیں تو اس کا angular momentum دس کے برابر ہوگا پھر دوسرا کہاں آئے گا ادھر آئے گا ادھر آئے گا ادھر آئے گا جہاں پر electron بھومیں تو اس کا angular momentum بیس ہو جائے اس کا ڈبل یعنی اچھا بھر ٹو پائی اگر دس ہے نا تو پہلے orbit میں ون ملٹیپلے ٹین ہے دوسرے orbit میں کیا ہوگا ٹو ملٹیپلے ٹین ہوگا ٹونٹی تیسرا orbit کیا ہوگا ٹری ملٹیپلے ٹین تھرٹی تو وہی orbit exist کریں گے وہی orbit کی اجازت ہوگی انہی orbit میں electron کو بھومنے کی اجازت ہوگی جہاں پر electron کا angular momentum اگر calculate کیا جائے تو وہ اچھ اپون ٹو پائی کا ملٹیپل ہوگا پہلے orbit میں اگر angular momentum اچھ اپون ٹو پائی ہے تو دوسرا ہوگا ٹو اچھ اپون ٹو پائی تیسرا orbit کہاں آئے گا ٹری اچھ اپون ٹو پائی یعنی وہاں پر جا کے آئے گا جہاں پر جہاں پر electron کا angular momentum تھری اچھ اپون ٹو پائی ہو جائے گا پھر سے دیکھو ایک اور justification فرض کہنے کہ پہلے orbit کے angular momentum اچھ اپون ٹو پائی ہے میں نے electron کو یہاں پر گھمایا اس position پر میں نے electron کو گھمایا تو میں نے اس کا momentum دیکھا تو وہ momentum 1.5 ملٹیپلائے اچھ اپون ٹو پائی تھا یہ exist نہیں کر سکتا بہورس کے مطابق یہ orbit exist نہیں کرے گا اس لئے electron یہاں نہیں ہوگا میں تھوڑا اور اوپر لے کے گیا یہاں پر جا کے میں نے جب electron کو گھمایا تو اس کا angular momentum calculate کیا اچھ اپون ٹو پائی نکلا ہے ٹھیک ہے تو بچھو وہی orbit exist کریں گے وہی orbit میں electron کو اجازت ہوگی move کرنے کی جن orbit کا angular momentum اچھ اپون ٹو پائی کا ملٹیپل ہوگا ٹھیک ہے تو m vr is equal to n اچھ اپون ٹو پائی n یہاں پر integer ہے 1,2,3,4,5 یہ چلتا جائے گا تو پہلا orbit ہے یوں سمجھ لیں کہ یہ quantum number ہے orbit number ہے پہلا orbit 1 ہے n دوسرے orbit میں 2 ہے تیسرے orbit میں 3 ہے تیسرا passulate دیکھیں تیسرا passulate اس کا modern physics سے لیا گیا ہے planks theory سے لیا گیا ہے بہرز یہ کہتا ہے کہ جب کبھی electron transition کرتا ہے transition کا مطلب ہے کہ وہ کسی high energy state سے low energy state پر واپس آتا ہے electron کسی high energy orbit سے low energy orbit پر اگر واپس آتا ہے تو اس process میں یہ فرض کریں low energy orbit ہے اس کی energy کو کہتا ہوں EP اس کی energy EP ہے یہ اوپر والا high energy orbit ہے اس کی energy کو میں represent کرتا ہوں en سے ٹھیک ہے en high energy orbit ہو گیا ep low energy orbit ہو گیا بہرز کے مطابق اگر electron high energy state سے low energy state پر واپس آتا ہے نیچے آتا ہے اس process میں ایک energy کا photon نکلے گا یہ ایک photon emit ہوگا energy کا کسی نے پوچھا کہ اس photon کی energy ہوگی کتنی تو بہرز نے کہا فرض کرو low energy orbit کی energy 5 ہے high energy اوپر والے کی energy ہے 12 دونوں میں فرق کتنا ہے 12 minus 5 7 کا ہے یہ جو photon نکلے گا یہ دونوں orbit کے energy difference کے برابر نکلے گا جتنا difference ہوں گا اگر نیچے والے کی energy 5 ہے اوپر والے کی 12 ہے تو دونوں میں فرق 7 کا آ رہا ہے تو 7 کی energy سے photon نکلے گا تو photon کی energy پھر کیا ہوتی ہے تو answer photon کی energy ہوتی ہے photon کی energy hf is equal to the energy of photon hf یہ کس کی equal ہوگی difference in energy of two orbit دونوں orbit کی energy میں جو difference ہے so hf is equal to en minus ep this is the third partulate of Bohor's theory آگے ذرا چلیں بچو d broye interpretation of Bohor's model d broye modern physics کا scientist ہے 1900 کے بعد آنے والے سارے scientists modern physics کے تو d broye کی theory کو 1924 کے قریب آتی ہے d broye کو 1924 کے قریب کہیں پر آتا ہے Bohor's نے d broye نے اپنی theory کو استعمال کرتے ہوئے نا Bohor's کے کچھ pastulate کو explain کی ہے دیکھیں Bohor's کے جو تین pastulate ہے نا ان میں سے پہلے دو pastulate کی تو جسٹیفیکیشن تھی نہیں Bohor's کے دور یعنی کوئی جسٹیفیکیشن کا مطلب پلانگ theory میں یہ پلانگ theory ہے جو 1900 میں آگئی تھی Bohor's کا تعلق 1900 اس کی theory 1913 میں آئی 1913 میں 1900 میں پلانگ کے چرچے ہو گئے تھے دنیا میں اس کی دھوم مچ چکی تھی کہ الیکٹون جو لائٹ ہوتی ہے وہ فٹون کی میچے رکھتی ہے لائٹ انرجی پیکٹ کی فرم میں ہوتی ہے اور اس کی انرجی ہوتی ہے تو Bohor's کے جو تیسرا پاسچولیٹ کی تو کچھ چیزیں ہمیں ملتی ہیں پلانگ سے theory میں پہلے دو پاسچولیٹ کی تو justification تھی ہی نہیں جب اس نے theory دیا 1913 یعنی کوئی proof نہیں تھا اس کے دوسرے پاسچولیٹ کو justify explain کی ہے interpretation کا مطلب ہوتا ہے وضاحت دینا explain کرنا interpret کرنا explain کرنا دی بروے نے اپنے concept کے مطابق اس کے دوسرے پاسچولیٹ کو تھوڑا explain کی دی بروے کا concept تھا کیا دی بروے یہ کہتا تھا اگر light کی dual nature ہے تو دنیا میں سارے material کی بھی dual nature ہوتی ہے electron wave دنیا electron کا ویسے mass ہوتا ہے ہر mass چیز wave کی طرح بھی behave کرتا ہے اس نے matter waves کا concept دیا تو دی بروے نے بہورز کے second pass ulate کو explain کیا کیسے کیا اب ہم نے اس کو justify کر دی بروے یہ کہتا ہے کہ یہ orbit اس orbit میں electron نہیں ہے بلکہ every moving particle have wave associated with it ہر particle جو کہ move کھا رہا ہے اس کے ساتھ waves ہوتی ہیں وہ wave کی طرح بھی behave کرتا ہے تو دی بروے کہتا ہے کہ orbit میں electron particle کی طرح move نہیں کر رہا ہوتا بلکہ وہ wave کی طرح جا رہا ہوتا ہے just like stationary waves جیسے stationary waves سٹرنگ ہوتی ہے یہ آپ یہاں سے یہ آپ کے پاس سٹرنگ ہے اس سٹرنگ میں جیسے ہم نے first year stationary waves پڑی تھی loop waves ایسے بلکل اس طرح سے کہتا ہے سٹرنگ کو پکرو اس تار کو پکرو اس داگے کو پکرو اس کو سرکل بنا دو یہ سٹرنگ سیدھ ہے اس کو پکڑ کے سرکل بنا دو تو یہ اور بڑی بن جائے گا اس اور بڑی کے اندر الیکٹرن ایسے loop بنا رہا ہے stationary waves کی طرح move کار ٹھیک ہے اچھا اب مجھے بتاؤ ہم بچو اگر اس سٹرنگ کی length L ہے تو L length کے سٹرنگ میں کتنی waves آ رہی ہیں تو answer تو فارمولہ generalize رکھتے ہیں ہمیں تو نہیں پتا الیکٹرن دس waves بناتا ہے stationary 20 بناتا یا 30 بناتا ہے تو ہم اپنے فارمولے کو جنرل رکھتے تو بچو فرض کریں کہ اس L length کے سٹرنگ میں کتنی waves آ رہی ہے answer ہے N length ٹھیک ہے یہ سٹرنگ ہے circular سٹرنگ ہے سٹرنگ سیدھا ہوتا تھا ہم نے اس کے دونوں کونوں کو ملا دی ہے تو وہ ایک circle بن گئے this is orbit اور اس کے اندر stationary waves بنی ہوئی ہیں اب L length یہ پورے orbit کی length L ہے L length میں کتنی waves ہے let's suppose N lambda waves آ رہی اگر کوئی length circle میں ہونا تو اس کی length کو 2 r کہتے بچو circular length circumference کہلاتی circle کی جو length ہوتی ہے نا یہ آپ کے پاس اگر ایک circle ہے میں کہوں circle کی لمبائی لنگ تو اس کی length ہوگی جتنا اس کا circum boundary ہے اور boundary کو circumference کہتے اور circumference کا فارمولہ 2 r تو circular کے case میں L 2 r ہو جائے 2 r is equal to n lambda اور یہاں سے lambda نکال لو تو یہ بنے گا 2 pi r n ادھر لے جو 2 pi r 1 اس equation 1 کہہ دے ٹھیک ہوگی بچو d bro according to d bro wavelength formula d bro کی wavelength formula کیا تھا lambda is equal to and lambda is equal to h upon p یا لکھ سکتے ہیں h upon mv اسے equation to گئے بچو یہ mathematical formula wavelength کا یہ d bro کا ہے ہر material particle جب کسی velocity سے چلتا ہے تو اس کے ساتھ waves associate ہوتی ہیں lambda is equal to h over mv بچو دی تو d bro کا فارمول lambda is equal to h over mv اور اوپر جو waves کا ہم نے نکال وہ کیا نکلا lambda is equal to 2 r over hai d no equations ki ek side equal lambda 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 d no equations ki ek side equal lambda lambda d d d s side b equal is ba d d mv up r se zerb ho jayga yoi mv r n o par n h 2 pi n jau divided by d bro a ke koncept ke mطابق bhi wahi orbit exist karengi jinkai angular momentum h over 2 pi ka multiple ho ga yani n h over 2 pi this is justification of second part of bo or theory according to modern concept or d bro concept to justify kiya explain kya bo horse second pass will be o orbit exist karengi jinkai angular momentum n h over 2 pi ke b b chow to is next lecture me hem quantize radius energy walle section ko khتم krengi to ye bo horse suri complete ho d shukri a